السلام علیکم بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے پروفیسر ساجد آپ کے سامنے حاضر ہیں آج میں آپ کو مول نکالنا سکھاؤں گا what is مول مول کی definition کہہ دے molecular mass, atomic mass and formula mass of a substance expressed 10 gram جتنے بھی ہیں molecular mass, atomic mass اور formula mass ان سب کو گرانز میں ایکسپریس کرنا ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ this is known as mole جیسے اس کی standard definition کہہ ہے کہ mole is amount of a substance containing in any elementary particles یعنی کہ amount of substance یعنی کہ جتنے بھی اس کے اندر ہمارے پاس elements ہوتے ہیں ان کے substance کے اندر جتنے amount ہوتا ہے وہ اس کو ہم consider کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس exactly 12 gram of carbonase 12 b.m. ہم اس کو 12 بھی لیتے ہیں لیکن amount of a substance containing avogator number of a particle is called mole یعنی کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایک mole کے اندر جتنے بھی avogator numbers کے ساتھ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے یعنی کہ جتنا substance ہمیں ملتا ہے اس میں سے اگر avogator number نکال دیئے جائے amount تو وہ ہمارے پاس ایک mole بن جاتا ہے اس کی چھوٹی سی definition ہے کہ اگر mass of any substance equal to its amount atomic mass یعنی کہ اس substance کا mass gram میں ہوتا ہے جو atomic mass کے equal آجائے تو molecule mass یا formula mass کو ہم gram میں convert کر دیں یعنی کہ ون مول آف کاربن کتنا ہوگا ون انٹر ٹول ٹول ہوتا ہے ون مول آف مرکری از ٹونٹی فور اب دیکھیں ون مول آف ایچ ٹو او پہلے ہم نکال چکے ہیں کہ ہائیڈروجن کا سیونٹین ہوتا ہے تو سیونٹین ہی ہوگا اسی طرح ون مول آف کاربن ڈائی اکسائیڈ گیس کاربن ڈائی اکسائیڈ میں کاربن کاز ہوتا ہے بارہ اکسیجن کاز ٹھارٹی ٹو سکسٹین ٹھارٹی ٹو پلاس ٹو پورٹی فور تو یہ ٹھارٹی فور ہو جائے گا یہاں پر دوسر نمبر پہ ہم یہ دیکھیں کلپولیشن ہے میں آپ کو دیکھاؤں یہ سیونٹین ہوگا یا بان مول آف کاربن کتنا ہوگا ون مول آف مرکری ٹونٹی فور تو ون مول آف ایچ ٹو او پانی کا ہم پہلے نکال چکے ہیں سیونٹین ہے ون مول آف سیونٹین یعنی کاربن آئیڈروجن کے ون اینٹو ٹو اور سکسٹین ون مول آف آئیڈروجن یا سکسٹین ایٹین ایٹین اسپریک ایٹین گرام اسپریک ون مول آف کاربن ڈیکسیڈ یعنی کاربن کے ٹو اکسیجن کے ٹھارٹی ٹو ٹھارٹی ٹو پلاس ٹو کتنا ہو ٹھارٹی فور مجھ نے کہا کہ جب تمام کو سبسٹینس کو مول کو گرام میں کنمرٹ کر دیں گے ون مول آف ایک کیلچیم کاربونیٹ اب ہم دیکھیں گے کیلچیم کا کاربن کا اکسیجن کا جب ان سب کو دیکھیں گے تو ہنڈر گرام بنے گا تو یہ اس کے آپ کیلپولیشن کر سکتے ہیں کہ کیسے کرنی ہوتی ہے فارمولا اس کا کیا ہوگا آپ کے پاس کس طریقے سے آپ نکال سکتے ہیں اس کا نفرمنا یہ ہے کہ نمبر آمول اسی ایکول گرام آف ایک سبسٹینس گرام ماس آف ایک سبسٹینس ڈیوائیڈ بائی اٹامیک ماس اور فارمولا ماس اور مالیکیولر ماس تو نمبر آمول نکالنے کا فارمولا کیا ہے کہ گیون ماس آف ایک سبسٹینس ڈیوائیڈ بائی اٹامیک ماس یہ پتا ہو یا فارمولا ماس پتا ہو یا مالیکیولر ماس تو اس سے ہم کیا نکال سکتے ہیں نمبر آف مول امید ہے کہ آپ کو نمبر آف مول نکالنے کا پرسیجر سمجھ میں آ گیا ہوگا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں پروفیسر ساجد کو اجازت دیں اللہ حافظ